اسلام علیکم ویسو حاضرین میں ہوں آپ کا ہوسٹر رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت تو بیو اور آج کی ہماری ویڈیو انتہائی اہم ہے سیال راجپوتوں کے بارے میں کیونکہ سیال اگنی کل راجپوتوں کی مشہور گوت ہے تو آج کی ہماری اہم انتہائی اہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سیال پنجاب میں دو گوتیں سیال کہلواتی ہیں ایک وہ جو جنگ کے اطراف و اکناف میں رہتے ہیں دوسرے وہ جو سیال شریف اور اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں سر لپل گریفن کی تحقیق کے مطابق جنگ والی سیال قوم راجپوت ہے ان کے مررس علی کا نام رائے شنکر ہے اور وہ دارانگر میں رہتا تھا جو نور پر اور علاباد کا درمیان واقع ہے تقریباً بارہ سو تیس عیسویں میں وہ دارانگر سے چلا گیا اس کے تین بیٹے سیوں گیوں اور ٹیوں تھے سیوں سے سیال گیوں سے کھیبے اور ٹیوں سے ٹیوانے بنے اور یہ رائے شنکر کے تینوں بیٹے اور تین بہت بڑی گوتوں کے بانی ہوئے ہیں سیوں سے سیال وجود پذیر ہوئے گیوں سے کھیبے اور ٹیوں سے ٹیوانے سیوں یعنی سیال بارہ سو ترتالیس عزمی کے قریب جون فور سے نقل مکانی کر کے پنجاب میں آ گیا سیوں اور پاک پٹن پہنچ گیا جو ان دنوں اجودن کہلواتا تھا وہاں حضرت بابا فرید گنج شکر کے فیضان صحبہ سے مسلمان ہو گیا اور اس کے بیوی بچے بھی اسلام لے آئے سیال سے چھٹی پشت میں میپال ہوا یہ لفظ صحیح لکھا ہوا جس نے تیرہ سو اسیس عیسوی کے قریب منکیرہ عباد کیا اور اس کے پڑپوتے مل خانے چودہ سو ساٹھ عیسوی میں جنگ سیال عباد کیا مسٹر پرسر کہتے ہیں سیال لمبے قد اور اکھڑ طبیعت کے ہیں ہندو رسموں کے پابند ہیں عودے رنگ کے کپڑے اور پیتل کے برتنوں میں برتنوں سے متنفر ہیں تاریخ جنگ سیال فاسی مصنفہ مولوی نور محمد مطبوع اٹھارہ سو اٹھارٹ اسمی میں سیالوں کے مکمل حالات اور شجر نصب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک فارسی کی عبارت لکھی ہے جبد اعلیٰ قوم سیال اسمی رائے سیال یا رائے سیوں بنابر اختلاف کولین پسر رائے شنکر پنوار از قوم راج پوتے ہندوستان است گویند دار علا مارت وہ وطن اصلی قوم پنوار ملک دھارہ نگری بودھ است راجہ بوج از مشہور ترین راجہ قوم پنوار است یہ جو سیال ہیں یہ پنواروں کی شاہ ہیں یہ سیال ڈوگر اور منحاس یہ مشہور شاہے ہیں پنوار راج پوتوں کی یعنی قوم سیال کا مرسلہ رائے سیال یا رائے سیوں پسر رائے شنکر پسر کا مطلب بیٹا رائے شنکر تھا رائے شنکر کا بیٹا جو قوم پنوار سے تھا یعنی رائے شنکر پنوار قوم سے تھا اور ان کا وطن معروف دھارہ نگری تھا اس کے بعد مرکوم ہے کہ جب قوم دھارہ نگری جب یہ قوم دھارہ نگری میں نہ سمائی یعنی ان کی تعداد وہاں زیادہ ہوگی تو انہوں نے باہر کا روح کیا اور جانپور میں آئے جانپور سے پنجاب کا روح کیا اور سلطان اللہ او دین خیل جی کے حملے کے بعد رائے سیال نے حضرت بابا فرید کنج شکر کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تو یہ سیال راجپوتوں کی آگے کئی شاہر ہیں آپ غور رکھئے گا کہ جس قوم کے آخر میں آنا کا لفظ آئے جیسے فتح آنا ایسی بہت سے قوم ہیں جن کے آخر میں آنا جس قوم کے آخر میں آنا کا لفظ آئے سمجھ لینا کہ سیال راجپوتوں کی شاہر ہے تو یہ دوسری سیال قوم وہ ہے جو کھوکر کتب شاہی کہنواتی ہے جن کا نسبی تعلق حضرت عباس بن علی المرتضاء کرم اللہ وجہو کی اولاد سے ہے سیال شریف بڑی گدی ہے جو انہی سیالوں کے نام سے موثوم ہے سیال شریف میں خاجہ شمس الدین چشتی بڑے بزرگ ہیں جو کتب شاہی سیال ہیں رائے سیال مرس اللہ نے چھے سو چرنجہ ہجری میں اسلام قبول کیا تو اور اس میں کافی اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جو سیال شریف والے بزرگ ہیں وہ سیال راجپوتوں میں سے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ان کا تعلق حضرت علی المرتضاء کے خاندان سے ہے اور یہ جو کھوکر ہیں کتب شاہی کھوکر ہیں ان میں بھی بہت سارا اختلاف ہے تو یہ آگے ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کسی اور وڈیو میں اب تک اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ